جی تو ویلکم بیک ہوگا تم سب کا اس اپسوڈ کی اس سیریز کی اپسوڈ آئی تھنک سیون ہے نا 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 اپسوڈ سکس ہے مجھے بھی یاد بھوٹ گیا نا یار اصل میں ماشاءاللہ سیریز جو ہے کافی لمبی چلتی جا رہی ہے تو ٹاپکس آج جا رہے ہیں تو میں سوچنا لمبی کری جاؤں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ویلکم بیک ہوگا تم سب کی اس پوڈکاسٹ اس سیریز کی اپسوڈ سکس کے اندر تو آج کی جو اپسوڈ کے اندر ہم لوگوں نے بات اس ٹاپک کے اوپر کرنی ہے اس مطلب خاندانی پھڑے کے اوپر کرنی ہے کہ خاندانی پھڑوں کی شروعات اگر پچھلی پانچ اپسوڈ میں سے کسی سے نہیں نہ ہوتی تو جو ٹاپک آج بتانے لگاؤنا اس سے تو موشلی خاندان ٹوٹ جاتی ہیں یار چھوڑو پھڑا چھوڑو خاندان ٹوٹ جاتی ہیں یہ جو اب میں آپ کو ٹاپک بتانے لگاؤں یہ ٹاپک ہے کسی سے کسی کا رشتہ مانگ لینا بس اگر پورے خاندان کے اندر آپ نے کسی سے کسی کا رشتہ مانگ لیا ہے تو بس سمجھ جاؤ اگر تو اگلے نے آپ کو انکار کر دیا ہے تو سمجھ جاؤ کہ آپ کا اور اس کا ریلیشنشپ ٹوٹ گیا ختم it never comes back لیکن اگر اس نے خوشی سے آپ کو ہاں کر دی تو سمجھ لو کہ یہ رشتہ جو ہے سات نسلوں تک کے لیے پکا ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو تھوڑا کھول کے چلتے ہیں آگے تک اگر تو پورے خاندان کے اندر آپ سمجھ لو کہ آپ لڑکے ہو تو آپ کے لیے کسی نے آپ کے ابو غرنے کسی لڑکی کا آپ کے خاندان کے اندر ہی رہتے ہو آپ کے فیملی میمبر کا کسی کا رشتہ مانگ لی ہے ٹھیک ہے اور اگر تو اس لڑکی نے آپ کو منع کر دی یا اس کے گھر والوں نے آپ کو منع کر دی اگر نہیں بھائی ہم نے شادی نہیں کرنی تو پھر آپ یہ سمجھیں کہ آپ کا جو ہے وہ کام خراب ہو چکے ہیں شادی ختم ہو چکی ہے شادی تو گئی سمجھو کہ آپ کا ریلیشنشپ ہی گیا ہاتھ سے ختم ہو گیا سب کچھ اور اس کے بعد اگر آپ لڑکی ہو خاندان کے اندر اور آپ نے آپ کے میبونے رشتہ مانگ گیا کوئی آپ کے خاندان کے اندر ہی کسی لڑکے کا اور اگر اس لڑکے نے آپ کو نہ کر دی ہے تب بھی آپ کا ریلیشنشپ ختم ہو چکے مطلب آپ کا ہی نہیں آپ کی ساتھ نسلوں تک کا اور ایسا کیوں ہوتا ہے ایسا اس لئے ہوتا ہے کہ اگر تو آپ کسی بھائی نے کسی بہین سے جو ہے اس کے بیٹی کا رشتہ لے لیا ہے کسی بھائی نے اپنے بیٹے کا رشتہ اپنی بہین کی بیٹی کے لئے لے لیا ہے تو اگر وہ بہین کی بیٹی جو ہے وہ منع کر دیتی ہے کہ نہیں یار میں نے اپنی لڑکی آپ کو نہیں دینی تو یہ بھائی جو ہے یہ اس وجہ سے تپتا ہے کہ یار آپ نے مجھے اپنی لڑکی کیوں نہیں دی ہمارا سالوں سال کا ریڈیشنشپ ہے ہمارا سالوں سال کا تعلق ہے خون کا ہمارا تعلق ہے اپس میں خون کا رشتہ ہے تو آپ نے اپنی لڑکی ہمیں کیوں نہیں دی نسل ہی آگے بڑھنی تھی ہمارا ہی خاندان آگے تک جانا تھا لیکن آپ نے نہیں دی تو ٹھیک ہے جاؤ دے دو بار اپنی یار منع تو کر دیتے ہیں لیکن یہ پھر نقص بھی نکالنے لگ جاتے ہیں مجھے میرا دوست بتا رہا تھا کہتا کہ میری نا وہ خالہ کا جو تھا نا بیٹا ٹھیک ہے تو وہ جو میرے خالہ کے بیٹے کا رشتہ جو ہے نا خالہ نے مامو کی بیٹی سے مانگا یعنی مامو سے مانگا کہ اپنی بیٹی کا جو رشتہ ہے نا وہ میرے لڑکے کے ساتھ کر دو تو مامو جو ہے وہ پہلے سوچ بیچارے میں لگ گیا پہلے بڑا خوش ہو گیا کہتا ہے اچھا ہاں چلو ٹھیک ہے یارے تو بڑی اچھی بات ہے خاندان کے اندر ہی کام ہو جائے خاندان کے بڑا خوش ہو گیا لیکن تھوڑے دیگر اس نے مامو نے جو ہے نا اپنی بیٹی کے لیے باقی لڑکوں سے بات کی اپنے بیٹوں سے بات کی تو بیٹے اس کے پتہ کیا کہتے ہیں اچھا دیکھو ساری زندگی بیٹوں کے ساتھ وہ یعنی کزان آپس میں رہی ہیں لیکن جب شادی کی بات آئی ہے تو یہ مامو کا لڑکا پتہ کیا کہتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اس سے شادی کرنی ہے اس میں تو میں کھڑے کھڑے ایک سو ایک خامی نکال دوں اس سے شادی کرنی ہے نا بھئی اس سے نہیں کرتے ہم شادی بار کر لیں گے کہیں نہ گئیں ان سے نہیں کرنی شادی بھئی اس میں تو ایک سو ایک خامی نکال دوں میں وہ تو کسی کام کرنی ہے وہ تو کوئی کام نہیں کرتے وہ تو ویسے ہیں ان کے تو کمائی نہیں کرتے وہ لڑکے ایسے تو ویسے یہ اس نے کی بات اب یہ بات سن کے کیا وہ جو خالہ نے کہتا اس کی خالہ نے جو رشتہ مانگا تھا اپنے لڑکے کے لیے کیا یہ بات سن کے وہ برداشت کریں گے اور پھر اس شادی کو آگے چلائیں گے انہوں نے کہا لانت بھیجو یار ختم کرو اگر ٹوٹتا ہے تو توڑو اس کو نکالو اس کو بیٹی کو تو اس کی نکالو ہی نکالو ساتھ اس کو بھی نکالو اس کے باپ کو بھی اس کو کس نے ریٹ دیا کہ ہماری فیملی کے اوپر اس طرح کی بک بک کرنے کا اس نے انہوں نے کہتا ان کو کٹا دیا بیٹی کو بھی انہوں نے کہا لانت بھیجو یار اور بیٹی کے باپ کے اوپر بھی انہوں نے کہا بھائی بھاڑ میں جاؤ یار آپ لوگ اگر آپ نے نہیں بیٹی دینی ہے اپنی تو پھر یہ کیا طریقہ کہ یار آپ باتیں گنے لگ جوڑٹی سی دیا کہ یہ ایک سو ایک خامیہ اس میں سیدھی طرح کہا تو میں نے نہیں لڑکی دینی اچھا دیکھو یہاں نہیں دیکھتے کہ یار ہمارا ساری زندگی یار ہم آپس میں رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ یار ہم نے کیزن کزن کھیلنے ہیں آپس میں شادی کی بات پہ کیسے ایک دوسرے کو ذریل کرنی نے ایک منٹ سان ہی کھایا انہوں نے اگلے کو تار بار پھینکا پھر اگلے جو ہیں انہوں نے کیسے انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے دفعہ کرو نہیں لڑکی دینی تو آپ نے لڑائی کا آپ مطلب اس طرح بری خامی نکان لگے اس طرح اب یہاں نہیں خیال آیا کہ ہم ساری زندگی کٹھے رہتے ہیں یار آپس میں کٹھے رہے یعنی ادھر سے بھی ایک اٹیک گیا ادھر سے ایک بلٹ گئی ادھر سے بھی ایک بلٹ آئی اب کسی ایک نہ ایک نہ تو مرنا ہے نا اب ایسے تو نہیں جانے کہ بلٹ خالی جا رہی ہے کسی ایک کو تو لے ڈوبی انہوں نے اس کے لڑکے کو بلٹ کرا دی انہوں نے اس کی لڑکی کو کرا دی تو بس پھر توٹ گیا نا دونوں جڑ سکتے ہیں اب نہیں جڑ سکتے تو خیر اس طرح یعنی جڑ نہیں سکتے اب یہ لوگ رشتہ اگر آپ نے ایک دفعہ اپنے ریلٹیفز کے اندر کسی سے مانگ لیا اور اس نے آپ کو انکار کر دیا تو بھئی اس کے بعد خاندانی پھڑے پہ اسی چین لوک لگتا نا آکے پھر مشکل یا جڑے اگر تو غیرت مند اور پڑھے لکھے لوگوں جو سمجھ جائیں اسیس کو تو وہ سمجھ بھی جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار نہیں کوئی نہیں مطلب اگر اس سمجھ دار ہوں اس سمجھنے والے ہوں تو لیکن جو پھر ہونا صحیح پارٹی ہیں بڑی بڑی وہ کہتے ہیں دفعہ کرو بھئی پھر نہیں تو پھر ہمیں کہ اسیس کی تھوڑا یار جاؤ اس کو بنانا ہے ہم نے وہ پھر نکال کے بار پھینکتے ہیں اس کو یعنی اگر رشتے سے نہ ہو جائے تو پھر مضبوط چین بن جاتی ہے ایک ترار آ جاتی ہے درمیان کے اندر جو کہ پھر نہیں جھوڑ سکتی پھر پکی سمجھو ٹوٹ چکی ہے اب اگر جھوڑی بھی تو بہت مشکل ہے کہ جھوڑے لیکن اب زیادہ 80% وہ اب ختم ہو چکا ہے 20% دکھاوا اگر جو ہوگا باقی دنگوں کے سامنے وہ پھر ابلیدہ بات ہے پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب پھر اس لڑکے کے شادی کہتا ہو گئی نا میرے میرے خاندان خالہ کا لڑکا تھا انہوں نے مامو کے کہتا ہے نہیں دی یہی لڑکی اپنی تو پھر کہتا ہے جب اس نے اپنی آلہ سی شادی کر لی نا پھر اچھی جگہ پھر بڑے سے مال میں مارکی میں آلی شان شادی جب اس نے کر لی تو کہتا ہے بلانا تو تھا نا پھر ان کو بھی اب ریلیٹیف جو تھے اب ایسے تو نہیں کہنا کہ دفع کر دو پھر لوگوں نے پوچھنا تھا جب اس کو بلانا تو کہتا ہے پھر پیچھے بیٹھ کر رو رہا تھا کہ یہاں میری بیٹی آ رہی انہی تھی میری بیٹی آ رہی انہی تھی پہلے مر جو وڑ جو تم دے دو اب کیوں رو رہے ہو اے اتنا اچھا ویاہ کر لی ہے اتنا علی شان ویاہ کر لی ہے آپ کو نہیں پتا اگر ہے ہولی پارٹی ہے بڑا پہلے اس کے اندر ایک سو ایک کیڑا نکالنے ویڑ جو بعد میں ولیمے پہ رونا مرنا جب ولیمے پہ کہتا ہے انٹرنس ہو رہی تھی تو بھی رو رہی تھے پیچھے بیٹھ کے کہی آر ادھر ماری لڑکی نے اچھا اس کے بچے تو نہیں آیا شادی پنا وہ لڑکی آئی ہے وہ لڑکی بھی نہیں آئی اس کے بچے بھی نہیں آیا شادی پہ صرف امی اور ابو آئے تھے شادی پہ ٹھیک ہے کیسے آتے کس موں سے آتے ایک سو ایک خامی تو نکالتی تھی انہوں لڑکے کے اندر اب وہ کیسے پنا موں لے کے ان کے ساتھ شادی پہ آتے تو خیر یہ تھی آج کا ٹوپک ہے اگر خاندان کے اندر آپ نے کسی سے رشتہ مانگ لی اپنے اس نے آپ کو انکار کر دیا تو آگے یہ مت سمجھیں کہ ہماری بات چیت آگے تک جا سکتے اگر گئی آگے تو دکھلا ہوئے کے رہی ہیں بس ٹو دی پوائنٹ بات ہوا کرے گی وہ زمانہ ختم اگر آپ نے کسی سے رشتہ مانگنا تو یہ سوچ کے مانگو کہ اگر اس نے مجھے انکار کر دیا تو آگے جو ہے وہ کام کینسل لیکن اگر اس نے مجھے ہاں کر دی تو پھر صدا سات نسلہ جڑیے گیا وہ ہے ہمارا خاندان جو ہے نا بنتا رہے گا بنتا رہے گا آگے بنتا رہے گا تو خیر آج کی ویڈیو کے اندر اس ٹاپک پر بات کرنے تھی تو ملتا ہوں میں تم سے اس طرح سیریز کی نئی اپسوڈ اپسوڈ سیون کے اندر تم لوگ لوگوں نے بہتا تھا خیال میں تم نے ملے گا اپسوڈ سیون کے اندر ملتا ہوں میں تم لوگوں نے بہتا تھا